گھر کو توڑنا چھوڑیے کہ آپ نے بلڈوزر بھیجایا ان کے گھر کے پاس آپ نے نہیں بھیجایا آپ نے کچھ نہیں کیا جو لوگ ویجوالز آئے جو اپنے بندوں سے گولیاں چلا رہے ہیں ان کو پکڑا آپ نے نہیں پکڑا آپ نے کتنے آروپیاں کا نام آ رہا ہے کتنے جو لوگ ویڈیوز نکالے وہ پہلی یاترہ کے پہلے جو ویڈیوز نکالے تھے آپ نے کتنوں کو پکڑا وہ تو آپ کے لیے مونا ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں پورے آپ کی طرح سے کس طریقے سے جو ہے آپ اس معاملے کو لے کر جانے والے کوئی نیا ایک طور پر نہیں ہم تو بول رہے ہیں بول رہے ہیں امت دیکھ رہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں کا گھر توڑ دیا گیا جو دھوپ میں بارش میں بے گھر ہو چکے ہیں یہ ایسی سرکار ہے بی جے پی کی جن میں جن کے دلوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز واقعی نہیں رہی آپ نے کورٹ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو آپ نے ڈسرگارڈ کر رہا ہے ڈیو پروسس فالو نہیں کیا اور آپ نے جا کر اچانک ساڑھے چار سو گھروں کو توڑ دیا آپ نے بیلڈنگز کو توڑ دیا میڈیکل شاپس کو توڑ دیا یہ آپ کا انصاف کرنے کا طریقہ ہے یہ ظلم ہے آپ کا یہ بی جے پی کا ہریانہ کی سرکار کا لوگ گئے ہیں نا کورٹ کو دیکھیں نئے کورٹ لوگ گئے ہیں ذمہ دار لوگ کورٹ کو گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کورٹ کیا پیسہ لے گا دیکھیں گے مزفر نگر والے باملے میں ٹیچر نے آگے آ کر کہا کہ وہ کسی بھی طریقے کا کمیونل آنگلس میں نہیں ہے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ان کا جو زہر انہوں نے پیدا کیا معصوم بچوں کے ذریعے کیونکہ وہ ایک بڑی کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہیں اور ایک بڑی کاس کو بلانگ کرتی ہیں اور وہاں پر مسلمان کم تعداد میں ہے تو اس لیے ان کا یہ جو بیان ہے وہ ان کے کمیونل بیہیوئر کی ایک اکاسی کرتا ہے وہ بیٹھ کر بچوں کو بول رہے ہیں کہ محمدن بچوں کو مارو وہ بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ تم نے ہلکہ کیوں مارا اور مارو اور اس کے باوجود بھی ان میں اتنی برابر بھی شرم نہیں ہے حیاء نہیں ہے کہ آپ ٹیچر ہیں اور پیرنٹس آپ کے بھروسے پر بچوں کو بھی جاتے ہیں اور آپ وہاں پر بیٹھ کر ان معصوم بچوں کو ہندو مسلمان بتا رہے ہیں اب تک اریس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس ٹیچر کو ان پر سیکشن سیونٹی فائی جنرل جس سے کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے اور یہ کیا تماشا ہے وہاں پر وہ معصوم بچے کو لاکر ان بچوں سے گلے ملا رہے ہیں اور آج میں دیکھا کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ راتوں میں نیند میاری مجھے آپ معصوم بچوں کے میموریز کو برباد کر رہے ہیں سات سال کے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں نفرت ہندو مسلمانی سب نفرت آپ ٹیچر رہ کر اور آپ کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ چلوب اور پانی میں ڈوب مرتے کہ آپ ٹیچر رہ کر آپ نے اس طرح حرکت کیا اور آپ یہ کہنے کہ نہیں میں نے نہیں کیا کوئی اس کا افسوس نہیں ہے اگر وہاں پر نریندر موڈی کے کوئی سٹیچو کو جلا دے گا یا اتر پردیس کے مکہ منتری کے پوسٹر کو پھار دے گا تو پولیس کیا کرے گی بتائیے ہم کو کیا کرے گی پولیس آپ نہیں جائیں گے وہاں پر کیوں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے وہاں پر آپ بتائیے آپ یہ کیوں کیا کیا ہو رہا ہے اور آپ اس کے باپ سے کہہ رہے ہیں باپ کو دباؤ ڈال دیئے ہیں میں بات کیا ہوں بچے کے فادر سے کوئی برے کہ مجھے آ کر کہا گا کہ گاؤں میں ماحول خراب ہو جائے گا ایک باپ اپنی بچے کی عزت کی رڑائی نہیں لڑ سکتا اس کی حق کی رڑائی نہیں لڑے گا ماحول خراب ہو جائے گا بچے کو بٹھا کر سکول میں اس کو پیٹتے ہیں وہ ماحول جب وہ خراب نہیں ہو رہا ہے افسوسناک بات ہے اتنی تکلیف دے بات ہے کہ چھوڑ دیجئے مسلمان تھا کوئی پیرنٹس اگر اپنے بچوں بچوں کو سکول کو بھیجاتے ہیں تو ٹیچر کے پاس کیوں بھیجاتے کہ ماں باپ کے بعد اگر کوئی ان بچوں کو موڑ کرتا ہے تو ٹیچر موڑ کرتا ہے وہ ٹیچر خود نفرت پیدا کر رہی ہے اور بول رہے کہ نہیں نہیں یہ ایسا ہوتا ہے میں بھی سکول گیا سب کو سکول گئے کہ ہمارے کسی کو اس طرح کہ مارا گیا پیٹا گیا کہ تمہارا یہ سمودہ تعلق ہے اور پھر ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا بیلیبل سیکشن لگاتے ہیں سیکشن سیونٹی فائیب جیونیل جسٹس اگر کے کس لیے استعمال ہوگا نیشنل کمیشن فور چائل پروٹیکشن کیا سوتے رہے گا نیشنل یومن ریٹس کمیشن سوتے رہے گا اس میں اور پولیس کی ایکشن لے رہی ہے بتائیے پولیس تو سٹل کراری ہے سٹلمنٹ کراری ہے خالی پولیس وہاں پر باپ کو ڈباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم کچھ مت کرو وہ بچہ راتوں میں نین نہیں آ رہی اس کو سو نہیں پا رہا ہے کیونکہ وہاں پر مسلمان کمزور ہیں اگری کلچر لیبرر ہیں اس لئے آپ ڈباؤ ڈال رہے ہیں وہاں پر اور پولیس اور سرکار اپرساشن پورا ان کا ساتھ دے رہی ہے سر آپ نے تو پورا ویڈیو ٹویٹ کیا تھا لیکن نیشنل کمیشن فور چائل پروٹیکشن کا سیکشن سیونٹی فائی جنگنائل جسس ایکٹ کیا کہتا ہے رائٹ تو ایڈیوٹیشن کا سیکشن پڑھ لیجئے کیا کہتا ہے وہ ٹیچر میں کوئی ریمورس نہیں ہے کوئی ریمورس نام کی چیز نہیں ہے اور پورا ایڈمنسٹیشن پورا ان کے لوگ ان کی سمودائے کے لوگ پورا ان کی مدد کر رہے ہیں اگر وہ بچہ مسلمان نہیں ہوتا کوئی اور سمودائے کا ہوتا ایک کاس کا ہوتا تو کیا ہوتا آپ تک کیا اس کے ماں آپ کا گھر نہیں توڑ دیا جاتا کیا اس بچے کو لے جا کر آپ چائل ہوم میں نہیں جالتے یہ انصاف نہیں نائنصافی کی مثال ہے یہ یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا اور سب سے بڑی تکلیف اگر اٹھانا پڑ رہا ہے تو بھارت کے مسلمانوں کو اور جب تک وہ سمجھیں گے ان باتوں کو اور اپنی پولٹیکل لیڈرشپ نہیں بنائیں گے ایسا یہ نائنصاف ہوتے رہے گی فائدہ ہے کہ ایسا آپ آ کے تھوڑے دن ملیں گے اور اس بچے کے تو میموریز ہمیشہ کیلئے خراب ہو گئے نا جو سائیکولوجیکل ایمپیکٹ اس پر پڑا پڑا ہوگا بچے کے اوپر کوئی اس کو محسوس ہی نہیں کر رہا ہے بچے کے پتا جی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کسی کامپرمائز ہوا ہیں ایک بات سنیے اگر کسی اور کے بچے کو مارا جاتا اور جا کے بلتے کامپرمائز کرو تو باپ کامپرمائز کر لے گا کیونکہ وہ کمزور ہے وہاں پر وہ ایگریکلچر لیورر ہیں دھرے ہوئے ہیں اور اس باپ کو معلوم کہ یوگی کی سرکار میں مسلمانوں کو انصاف نہیں مل سکتا ان کو صرف بلڈوزر ملے گا یا پھر انکاؤنٹر ملے گا یا پھر جیل ملے گی آپ یہ ارے باپ بول رہا ہے تو پولیس سن لے گی تو ٹھیک ہے کل سے کوئی بھی کسی بچے کو ماریں گے اور پھر بولیں گے نہیں باپ کمپلین نہیں کرے گا تو ہم ایکشن نہیں لیں گے دیں گے سکتے ہوگا کیا سات سال کے بچے کو سکھائیں گے آپ ہندو مسلمان ان پورے سکول میں بچے کیوں ہیں پھر وہاں پر اس کا ایمپیکٹ جو پڑھ رہا ہے نا پورے دیش میں پڑھ رہا ہے پورے ہر جگہ پڑھ رہا ہے ڈیلیبریٹلی آدھی سچائی بولتی ہے آدھی اور پوری جھوڑ بولتی ہے کیا تیلنگ آنا میں بیکپورٹ کلاس کے ہمارے ہندو بھائیوں کو پروفیشن کی بنیاد پر یہ سیم سکیم نہیں دی جا رہی ہے برابر دی جا رہی ہے جھوڑ بول رہے ہیں وہ لوگ بی جے پی والے دی جا رہی ہے بلکل دی جا رہی ہے پروفیشن کی بنیاد پر جو نائی ہے جو مستری کا کام کرتے ہیں دیا جا رہا ہے اسے کئی دس بارہ پروفیشن ایڈیفائی کرے اس میں بھی دیا جا رہا ہے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو دیا جا رہا ہے نا مائنورٹیز کو دیا جا رہا ہے مائنورٹیز دھرم آ رہا ہے کیا کہ آرٹیکل تھٹی مانورٹی دھرم ہے مائنورٹیز فیننس کورپیشن دے رہا ہے مائنورٹیز کو تو اس میں دھرم کان سے آ رہا آرٹیکل تھٹی میں نہیں ہے کیا کہ نیشنل مانورٹیز کمیشن جو بی جے پی کا چیئرمن اس میں کون مانورٹی نہیں لکھا ہوا ہے جس میں مسلمان ہے کرسکین ہے جین ہے سیکھ ہے تو مائنورٹیز کو مل رہا ہے یہ کونسی بات ہے ایک بات جوہے آئین ڈی آئی کے طرح سے بات یہ آ رہی ہے کہ جو بھی بی جی پی کے ساتھ لانے کے انڈی اے کے ساتھ نہیں ہے یا ان کے دوں کے ساتھ نہیں ہے وہ ساری کہیں نادی بی جی پی کے ساتھ جارج بوش کے بیٹے ہیں پورے یہ جنے یہ جارج بوش کے بیٹے ہیں جارج بوش کے پری undertaken کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دشمن کے ساتھ ہیں تو لگتا ہے کہ جارج بوش کے जانشین ہیں پورے کے پورے یہ لوگ اور یہ لوگ دکان چلا رہے ہیں یہ دکاندار ہیں کہ ان کے پاس جو آئے گا دکاندار ان کو بولے گا اچھا ہے جو ان سے دور رہے گا وہ کمینل ہے اور ایک چوکی دار ہے جو نیشنلیس سے سیٹیفیکٹ باتتے ہیں اور دکاندار جو ہے جو ساہوکار بن کے بیٹھا ہے ہماری بربادی کا باعث بنا ہے وہ وہ کہے گا کہ اگر ہمارے پاس آ جاؤ گے دکان کو تو تم اچھے ہو جاؤ گے نہ ہم کو نہ دکاندار کی ضرورت ہے انشاءاللہ اتالہ اس دیش میں چوکی دار کو بیٹھائیں گے دکاندار کی دکانی بن ہوگی بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے میں تو بار بار ہمارے چیلیں گانا کے مکہ منتری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو لیڈ لینی چاہیے اور ایسے کئی پولٹیکل پارٹیز ایسے کئی بہت بڑے پولٹیکل لیڈرز ہر سٹیٹ میں وہ تیار ہیں اور اگر چیف منسٹر کیسی آر لیڈ لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ بہت سا ہی اس میں کام ہو سکتا ہے وہ ان سے پوچھئے وہ تو ہر جگہ جا کے بیٹھ رہے ہیں یہاں بھی بیٹھتے ماں بھی بیٹھتے ہر جگہ چلے آتے بیچارے وہ اللہ ہے ہمارے ساتھ نہیں دو پارٹیز سنیے ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ وہ عوام ہے جو ظالموں کے ظلم کو نہیں سینے والی ہے ہمارے ساتھ وہ عوام ہے جو ظلموں کی تکلیف کو سمجھتی ہے ہمارے ساتھ وہ عوام ہے جو اس دیش کو ڈائیورسٹی کو پروٹیک کرنا چاہتی ہے دو پارٹیاں کیا ہے سر آپ لگاتار نہیں سکتے بولو بولو نہیں بولو نہیں میں یہ فوش رہی دیں کہ آپ صرف دو پارٹیاں ہیں نہیں نہیں دو پارٹیاں کیا بڑا بنے گا کچھ سی پارٹیاں ہیں جو آپ کے ساتھ آسکتے ہیں آرے بہت آسکتے ہیں دیکھیں ابھی بہت آسکتے ہیں بہت آسکتے ہیں ابھی تو کھیل شروع آئے سر آپ کئی بار بی آریس کے سکیموں کی تاریب کیے سر دلیت بندو ہو یا پھر جو بھی آئے پارمر کے ریلیٹڈ ہو پرسوں ہی ایک سکیم کا اعلان کیا گیا بی سی کے لیے تو بارہ لاکھ دیں گے دلیت لوگوں کے لیے کئی سارے ویزرویشن کی بھی ہم نے بات کی ہاں تو آلڈی کی کیسی آر دی رہے نا دس لاکھ آپ دو لاکھ بڑھ کے دینے کی بات کر رہے ہیں اب انہوں بھی کر رہے تھے آلڈی سکیم لانے والا کیسی آر ہے نا دلیت کا وہ لون مافی کے سکیم کو بھی لانے والا کیسی آر ہے آپ تو کافی کر رہے کٹن پیس جو بولتے وہ کر رہے آپ وہ بولتے نا کہ نخل اور چوری کرنے کے لیے بھی اخل چاہیے وہ بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس وہ کٹن پیس جو آپ کر رہے آپ انہوں آلڈی کر دیا انہوں انکل کر دیئے انہوں آلڈی سکیم لالی ہے انہوں انکل کیسی آر جو ہے وہ کر دی ہے نا اب آپ اس کا ہی دیکھا دیکھے کر رہے آپ ہائی کیا آپ کو جس کا مطلب آپ ان کے پیچھے چل رہے تو اب جو عدمی سکیم لائے لوگ اس کا ساتھ دیں گے یا جو انہوں نہیں بات تو کر رہے جس کو پیسے مل رہے جس کے پاس لون معافی ہو گیا اس کے اکانڈ میں کسانوں کے پیسے جا رہے تو آپ تو وہ کر رہے دیکھا دیکھ ہی کر رہے کاپی کر رہے آپ پورا نیا کچھ ہے ہی نہیں آپ کا نے تو اس واسطے وہ جو اردو میں کہاوت ہے کہ نخل کرنے کے لئے بھی اخل اور سلیخہ چاہیے وہ بھی نہیں آپ کا نے سر کل یہاں پر عمیت شاہ جی آئے تھے آپ کا کافی نام لیا ساتھ میں بی آر ایس کانگریس کو پورٹ جی بی آر ایس کو بی آر ایس کو پورٹ جی اور آپ کو بی آر ایس کو پورٹ جی اور آپ کو بی جی بی جنریشن سے آنے والی پارٹی کہا کہا کہ یہاں پر موڈی جی آنے چاہیے دیکھیں گے چناؤ کے نتیجے کے بعد بات کریں گے یہ فور جی جیتیں گا یا پھر آپ کی پرانی لائن جیتیں گے دیکھ لیں گے آپ معلوم ہوگا میں اس پر نہیں بہت سکتا نہیں میرے کو میرے تعلق ہی نہیں ہے میرا اس سے آپ کو انویٹیشن نہیں نہیں میں کئی مارتا ہوں بولا تعلق ہی نہیں ہے اس سے میرا تعلق ہی نہیں ہے میرو کیا کرنا آپ ٹائم ہے بہت ہے جب ٹائم الیکشن جب آئیں گا جب ٹائم جو کریں گے اب ہم اپنے ٹائم سے کریں گے بھئی ہر کوئی کیا جو کریں اپنے ٹائم سے ہم کریں گے ہر کوئی اس بار جلدی لے کر آ رہے تاکہ وہ گراؤنڈ لیون پر جا سکتے ہیں دیکھئے ایسا ہے آپ لوگاں دار السلام کو ما شاء اللہ سے ہفتے میں دوتی دن آتے ہیں یہاں پر ہمیشہ آپ کے الیکشن کا ماحول دیکھتا پبلک آتی کام لیتی ہمارے سے دوسرے پارٹیوں کو الیکشن کے ماحول میں آنا پڑتا ہم لوگ سال کے بارہ مہینے جنتہ کا کام کرتے رہے تھے اور صرف زمین پر رہتے ہوا میں نہیں رہتے ہم لوگ ہمارا پارٹی کے ممبرز ہمارے پارٹی کے ایمیلیز کارپوریٹرز ہی ہم ایک امزوری ہے ہم نہیں بھو رہے مگر میکزیمم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے درمیان رہنا جس کا انتخال وہ ہم منظر آتے بچے کا حقیقہ ہے وہ نظر آتے ہم لوگ بچے کو مٹھے کیلئے آ رہے ہیں وہ نظر آتے ہم لوگ پھر آپ دواخانے میں مارچری میں جو ہم نظر آتے راشن کارڈ میں ہم نظر آتے پینشن سکیم کا گائیڈ کر رہے ہیں وہ ہم نظر آتے ٹرانسفر ہے تم نظر آتے ہر جگہ پہ ہم نظر آتے آپ کو کوئی پولٹیکل پارٹی نظر نہیں آتی آپ خالی آپ الیکشن آتی پولٹی نظر آتے ہم لوگ ہاں ہر جگہ پہ ماشاءاللہ سے کام کرتے آئے ہماری یہی ہماری طاقت ہے یہی ہماری محنت ہے اور ہم اس سے ہمارے کو بھروس آئے عمام ہمارے کو انشاءاللہ ہمارے کو اور بڑی طاقت سے نوازے گی ہے ہم کو کامے بھی ملے گی آپ کو اتنی جلدی کئی کو فکر ہے آپ کو بریکنگ نیوز ملیں گی جب ملنا ہے ملنگ آپ کیا ہے آپ باقی راجوں میں بھی جا رہے ہیں آپ جا رہو میں پرسوں جا رہو رانچی میں بائی الیکشن ہے مہ جا رہو لڑنے جا رہے جب آپ اپنے آپ کو ویسٹریس کر رہے تو بی آر ایس تک کیا آپ کی دوستی کیوں ہے باقی پارٹیوں کے ساتھ کیا آپ نہیں جانا چاہتے ہیں دیکھئے ایسا ایسا نہیں ایسا دیکھئے جو ہم سے دوستی کرنا چاہیں گا تو ہم دوستی کریں گے اور دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن کو برخرار رکھئے سکیٹ پروگریس کرنا چاہیے کسان خوش ہونا چاہیے الیکسٹی ملنا چاہیے غریبوں کو پورا سوشل بینیفٹ کا جو سکیم سے ملنا چاہیے وہ ہو رہا یہاں پر اب دوسرے ہم کو دوستی نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم بھی ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے اب کیا میں بولتے رہوں دوستی کرنا چاہ رہے ہم کریں گے نہیں کر دشمنی کرنا مخالفت کرنا چاہ رہے کریں گے دوستی کوئی کرے گا تو ہم کریں گے نہیں کرنا